السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رمضان بھی چل رہا ہے ظاہر ہے امید ہے کہ آپ نے روضہ بھی رکھا ہوگا اور افتادی بھی کی ہوگی سو لیٹس اسٹار یہ میرے چینل کا الڈیو کے چینل کا تیسرا بک ہے جس پہ میں اوورویو ایک فائن ریویو دینے جا رہا ہوں اس کا نام مسٹ گلینز یہ سندھی میں لکھا ہوا ایک بک تھا تاریخ علم ابرو نے لکھا تھا اور جو ہے میں نے اس کو انگلیز میں کچھ مجھے جو اچھی چیزیں لگی اس میں سے مین جو چیزیں تھی ان کو نکال کر انگلیز میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے مسٹ گلینز کا سندھی میں مطلب کیا ہم کہے سکتے ہیں کہ رہ جی ویل منظر سو بک نے مسٹ گلینز آخر تاریخ علم ابرو ڈیٹ آف پبلکیشن 2012 ڈیٹ آف جو پبلکیشن اس میں تھوڑی گڑبر ہو سکتی ہے اس کے بعد مین کریکٹر سانجا پنو اور سبا مین کریکٹر ڈیٹ آف ریڈنگ جو کہ میں نے پڑا سانجا اور پنو مین کریکٹر اس کے اندر میں نے بلکل ہی سمپل انگلیش لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے پنو وز ان لب سانجا بٹ سانجا وز ان لب ٹیلی سٹار ٹیلی سٹار لڑکے کو کہتے تھے اس وقت اس کو سٹار بننے کا بہت شوق تھا سانجا سے محبت کرتا تھا پنو مگر کسی اور سے محبت کرتی جس کا نام ٹیلی سٹار پنو وز نیریٹنگ دہ ہول سٹوری پوری سٹوری جو اس کے بک کے اندر لکھی ہے پوری سٹوری جو ہے پنو بتا رہا ہے نیریٹ کر رہا ہے کچھ اس طرح لگتا ہے کہ کوئی ڈائری ہے پنو کی اس کے اندر سب اپنے ایوینٹس جو اس نے لکھی ہوئے ہیں کچھ اس طرح کا بکتا ہے اچھا بکتا ہے a man does not die when he is left by someone but it's too much difficult for him to forget someone مرتا تو نہیں ہے مگر بہت مشکل ہوتا ہے بھولنا کسی اس بندے کو بے وفائی کر جائے psychology says those who have long nails they mostly visit the world of imagination یہ چیزیں اس کے اندر مجھے اچھی لگی تو میں نے یہاں پھٹ کر دی sanja proposed that will you marry me اب کس کو پروپوز کیا ہے پنو کو ڈیلی سٹار سے پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے پنو سے اس کو بشک ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے بلکل پروپوزل دیتی ہے پنو کو sanja was a student of mass communication mulishness was the part of your existence sanja sanja کو کہتا ہے کون پنو کہ آپ جائے بہت ضدی ہو اور جائے ضدی پن جو ہے وہ آپ کی existence کا حصہ ہے car was your weak point sanja اس کا مطلب یہ کہ sanja جو پہلے ایسا ہوتا کہ جب بھی car والا کوئی لڑکا دیکھتی تھی وہ لڑکا جس کے پاس car ہوتی تھی اس کے ساتھ چلی جائے دی ون sanja became opm addicted and was caught by a married man who had a car characters liked smoking gold leaf cigarettes جو اس کے اندر جو کریکٹر سے بہت سارے کریکٹر سے تین دو مین اس کے لئے بہت اور بھی تھے زہیر تھا اور جو ہے نارد منی یہ سیگریٹ جوز کر رہے تھے زیادہ انہوں کا نام gold leaf بک میں یہ چیزیں تھی کہ ہم جو گوللی سیگریٹ پی رہے ہیں کوئی سارا سنجا دین گوڑھا جب نیوز کسٹر ریڈیو ماس کمیونکیشن ماس کمیونکیشن جو زیادہ انہوں کا پڑھا وہاں مہاجر اب سبا جو تیسری کریکٹر ہے یہ مہاجر ہے جس سے جو ہے اس لڑکی کو سبا کو پنو سے پیار ہو جاتا ہے پنو کو تو اسے سنجا سے اور سنجا کو پنو سے اور سبا کو پنو سے پیار ہو جاتا ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ سنجا اور پنو کا اپس میں محبت تھی اور جو لڑکی سبا تھی سبا کو بھی پنو سے محبت تھی مگر جو ہے پنو سنجا سے کچھ اس طرح شکرتا تھا کہ سبا کو سبا جو ہے بلکل وہ مو نہیں لگاتا تھا مو نہیں لگاتا تھا اس کو اور جو ہے وہ اپنے جو پچھلے جو مطلب سنجا تھی اس کے پاس ہمیشہ رہتا تھا اب جب سنجا اسے نظر متعبی پنو سے پیار ہو گی جب یہ آگیا ہوتی ہے تو کیا وہ نہیں لگتا ہے پنو سے پیار ہو گیوں گے پیار ہو پر سنجا اس پینے ہو بالکل پھر بیوافہ یوں کو پیار ہو جاتا ہے کون کرتا ہے ٹھیکنے اس پر پنو سے پیار ہو جانا ہے سنجا نے ایسے قیمت کی طریقوں پر کیسے ہیں آئر پر حالتے there پنو سے پیار ہو سمید ہے پنو سنجا سے پیار ہو پر LU سے اسیر اسے قید رسا ہے پنو اب دیکھیں اب لڑکی نے بے وفائی کیا اور وہ زہیر کے پیشے چلی جاتی ہے اور پنو کو چھوڑ جاتی ہے سنجا اور زہیر بوٹھ ورکتی ہے ریڈیو اسٹیشن کلیک تھے وہ دونی ہیڈای وانٹی تو ڈیسیو یویڈ ہیڈ بائیڈ بائی ناؤ سنجا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سنجا گھر جاتی ہے پنو کے پنو بلاتا ہے سنجا کو سنجا نے کہا کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے کہ تم سبا سے محبت کرتے ہو مگر پنو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا میں سبا سے محبت نہیں کرتا ہوں میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے اگر کہ ہیڈ آئی وانٹی تو ڈیسیو یو اگرچہ میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے یو گوڈ ہیڈ بائی ناؤ سنجا اگرچہ میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے مر جاتی تم مگر تم زندہ ہو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا جب سے میں نے تم سے عشق کیا ہے محبت کیا ہے ہر لڑکی میں مجھے تمہارا اکس نظر آتا ہے سبا میریڈ ویڈا بوئی نیمڈ جاوید اب جو سبا جو مہاجر لڑکی ہے وہ جاوید سے محبت شادی کر لیتی ہے صرف اس وجہ سے کہ پنو مونی لگا رہا تھا اس کو یہ وہ تھا بک میرا جو کنکلوجن یہ ہے یہ بک وہ بک دا جس کے اندر جو ہے میٹ اپ اور بریک اپ جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے تین سال کے عشق چلا اور تین سالوں کے اندر جو بریک اپ ہوتا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ بریک اپ صرف ایک ہی دن میں ہو گیا تو سنکرونائز میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک ہی لمحوں میں دونوں چیزیں چل رہی تھی ایک دن کا کچھ تھا ہوئے تو تین سال دیں مگر کچھ اس طرح تیزی سے جا رہا تھا عشق کا سفر کہ وہ ایک دن کا لگ رہا تھا اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہی دن میں دونوں چیزیں ہو رہی تھی میٹ اپ اور بریک اپ وین لوو ایمیجنیشن ورک ٹوگیدھر دے برٹھ بکس لائک دس تو تینکیو گائز خدا حافظ اپ اس بک کو پڑھئے گا ضرور اگر یہ اوڑیو ہے اتنا کچھ زیادہ میں اس میں اس کے اندر نہیں لکھا ہے یہ آپ کو خود پڑھنا پڑھے گا میں نے جو آپ کو چیزیں بتا دیئے اب جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا چیزیں ہیں اس بک کے اندر تینکیو گائز خدا حافظ لائک سبسکرائب اور شیئر میں اس ویڈیو اور چینل بوت میں گول بلیس یوں اور باقی روزے رکھتے رہیں